اسلام علیکم ڈیا یو ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ریسپی کے ساتھ فرائی فش کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں جیسے کہ بتا ہے آپ کو کہ سردیوی سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور لوگ بڑے شوق سے فرائی فش کھاتے ہیں میرے پاس تقریباً 5 سے 6 کلو فش ہے میں نے اس کو فش کو اچھی طرح واش کر لیا ہے واش کر کے میں نے ایک بڑے بال میں ڈال لیا ہے دیکھیں فش کے جو پیسیز ہیں وہ اس طرح کی ہونے چاہیے فش کے بڑے بڑے پیسیز نہیں کروانے اس طرح پھر فش فرائی اچھی نہیں ہوتی چھوٹے پیسیز زیادہ اچھی طرح ہوتے ہیں فرائی تو چلیں میں اس کے سپائسیز آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بڑے سمپل سے سپائسیز لیے ہیں نمک ہے ڈے ٹیبل سپون سکہ دھنیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے فرش گرینڈ کی ہے دڑا میرچ لی ہے تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیے ہیں یہ پانچ سے چھے کلو فش کے لیے کافی ہوتی ہے اتنی اور میں نے ایک مسالہ لیا ہے ڈبا لیا ہے فش مسالے کا کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ لے سکتی ہیں اور زیرا لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون املی کا پلپ لیا ہے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون گھڑا گھڑا ہونا چاہیے املی کا پلپ اور لیمن جوس میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون لیا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک آدھے کب سے تھوڑا سا کم ہی ہے اور اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے مسالہ کیسے لگانا ہے ٹیپ نمبر میری ون یہ ہے کہ جب بھی آپ فش کو مسالہ لگانے لگے تو جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں مطلب سپائسز جتنے بھی ہیں وہ ایک برتن میں اکٹھے کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جب ہم مسالہ فش کو لگانے لگے تو وہ ہر پیس کو لگ سکے اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ ایک پلیر میں اکٹھا کر لیا اور اس کو آپس میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں سپائسز سارے ہمارے مکس ہو گئے ہیں تقریبا یہ سپائسز کٹھے کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کہ ہی مسالہ فش کو لگا کہ ہی نہیں لگا جب ہم یہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے تو سارا کٹھا لگ جائے گا یہ دیکھیں میں فش کو لے کے ایک بڑے برتن میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں فش کے پیسز دیکھیں آپ کتنے اچھے بنے ہوئے فش بڑے برتن میں نکالنے کا مطلب بھی ہے کہ جو سپائسز ہم نے اس کو فش کو لگانے ہو اچھی طرح فش کو لگ سکیں یہ دیکھیں جو ہم نے مسالہ ایک پلیر میں بنایا تھا وہ میں فش پر ڈال رہی ہوں اور اس کو سارا مسالہ میں فش پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک جگہ ہی مسالہ نہیں پھینک دینا اس کو چمچ کے ساتھ سارا مکس کریں اور اس طرح آپ فش کو ہاتھوں کے ساتھ مسالہ مکس کر سکتی ہیں یا ہاتھوں پر گلاوز پر چڑھا سکتی ہیں مجھے اس طرح ایزی لگا میں نے اس لیے اسی طرح ہی مسالہ مکس کر دی اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لیمن جوس اور ساتھ میں میں نے اس کے ڈالا ہے املی کا پلپ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دوبارہ سے میں مسالہ مکس کروں گی فش کا یہ دیکھیں ایسے آپ فش کے ایک ایک پیس کو مسالہ لگائیں یہ دیکھیں دیکھیں فش کو مسالہ لگ گیا ہے اس طرح مسالہ لگانے سے فش کا کوئی پیس ایسا نہیں رہ جاتا جس میں مسالہ نہ لگا ہو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ فش کو کس طرح اچھے طریقے سے مسالہ لگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ بہت زبرز طریقے سے ہو گیا ہے مکس میں نے فش میں بہت ہی سمپل سے مسالہ یوز کیے ہیں دیکھیں گا آپ یہ فش گھر میں تیار کر کے چک کیجئے گا دیکھیں بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا اور فش بہت مزیدار تیار ہوگی آپ کی میں نے ایک ایک پیس کو مسالہ لگا دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں مسالہ لگا رہی ہوں مسالہ لگانے کا طریقہ ہی سب سے زیادہ مائنر رکھتا ہے فش کے لیے یہ دیکھیں فش کو مسالہ لگ گیا ہے اور فش ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں مسالہ لگ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فریز کیسے کرنا ہے اس کو آپ اس طرح کسی بڑے بال میں جس میں آپ فریزر میں رکھ سکیں جو آپ کی فریزر میں پورا آ جائے اس میں ڈال دیں ایک ایک پیس کر کے اور اس کو فریزر کر دیں اور اگر آپ نے تھوڑی دیر بعد ہی کھانا ہے یا فرائی کرنی ہے تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے میرینٹ کریں تو پھر یہ کھانے کے لیے ڈیسی بنے گی میں اس کو فریزر میں لگانے لگی ہوں چار پانچ گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فرائی کر کے میں نے تیار کی ہے فریز کرنے کے لیے اب میں اس کو کروں گی فریز یہ دیکھیں میوز میری فش ہو گئی ہے میرینٹ یہ دیکھیں بہت زبرست میرینٹ ہوئی ہے میں نے باقی فش ساری فریز کر دی ہے اس میں تھوڑی سی فش آپ کو فرائی کرنے کے لیے نکالی ہے تاکہ میں آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ بتا سکوں اور میں نے آپ کو فریز کرنے کا طریقہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرائی کرنے کے لیے میں کس کی سریز کی ضرورت ہے ہم فرائی کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کانٹرل معنی色 کریں گے میں آپ کو ریکھتے ہوں اور پھر ہم اس کو کیسے فرائی کرنا ہے وہ بھی دیکھئے ہونے انترک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھ��이 ایک چمچ میں اس پر ڈال کے تھوڑا سا اس کو مکس کروں گی ایسے مکس کرلوں گی تاکہ وہ جو مسالہ ہے وہ چپک جائے آپ چاہیں تو جب مسالہ لگا رہی ہوتی ہیں اسی ٹائم بھی اس میں کانفلور ایڈ کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ایڈ بینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر کانفلور تب لگانا چاہتی ہیں یہ کانفلور لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر اس سے جتنا بھی مسالہ ہے وہ جب ہم دی فرائی کرتے ہیں وہ اترے نا وہ اس کے ساتھ ہی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک سائیڈ پر کراہی میں آئل فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا لوہ فلیم پر فلیم ہائی نہیں رکھنی ہم نے آئل کی لوہ رکھنی ہے تاکہ جو ہم فش جب ہم ڈالیں اس میں تو وہ جلینا یہ دیکھیں فش کو کانفلور بھی اچھی تہاں لگ گیا ہے اب میں فش کو ڈالنے لگیوں میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ دیکھیں فش کو کانفلور اچھی تہاں لگ گیا ہے ایسے آپ نے کانفلور لگا لینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں فش کو ڈالنے لگیوں میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آئل آپ نے لوہ فلیم بھی رکھنا ہے تاکہ جب آپ اس میں فش ڈالنے لگیں تو فش ایک دام سے جلینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فش فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کو لوہ فلیم پہ آپ نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں لوہ فلیم رکھی گیا ہے پہلی دفعہ جو آپ نے فرائی کرنا ہے وہ آپ نے لوہ فلیم پہ کرنا ہے جب سیکنڈ ٹائم آپ فرائی کریں گے تو میں آپ بتاؤں گی کہ آپ کو فلیم کیسی رکھتا ہے یہ دیکھیں فش فرائی ہو گیا ابھی ہم نے فش کو پلٹنا نہیں ہے پانچ منٹ بعد ہم اس کو پلٹیں گے فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ لوہ نہیں کرنی لوہ کرنی ہے لیکن زیادہ لوہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالکل بازار جیسی بنے گی یہ فش اور ٹیس بھی بالکل بازار جیسا آئے گا آپ بازار کی فش بھول جائیں گے گھر میں ہی ایسی فش تیار کیا کریں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو پلٹوں گی دوسری سائٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کسی بھی چمتے کی مدد سے کسی بھی آپ چیز کی مدد سے اس کو پلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے پلٹ دیا میں نے دوسری سائٹ میں پانچ منٹ اس کو پھائی کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی ہوگی ہے اب میں اس کو ایک فلیٹ میں نکالوں گی ٹھیک ہے پھر اس کو دوبارہ اس کو فرائی کروں گی پھر اس کو دوبارہ اس کو فرائی کروں گی فش اچھی طرح فرائی ہوتی ہے فش ہوگی ہے ٹھنڈی پھر اس کو دوبارہ اس کو فرائی کروں گی اور چولہ میں نے بند کر دیا تھا دوبارہ چولہ ہم کیا ہے ٹھیک ہے اور فلیم ہائی کر دی ہے سیکنڈ فرائی کے لیے جب ہم دبل فرائی کرتے ہیں تب ہم فلیم ہائی کر دیتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی فش دیکھیں فلیم ہائی ہے اور میں اس میں فش چال رہی ہے یہ دیکھیں فک فائی ہونا سٹار ہوگی ہے یہ دبل فائی کر رہی ہے اور دو سے کیپن دو سے تیمیٹ میں ایک سائٹ سے فائی کروں گی اور دو سے تیمیٹ میں دوسی سائٹ فائی کروں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہوگی ہے فش اب میں دوسری سائٹ اس کی کھڑڑنے لگی ہوں یہ دیکھیں اب دوسری سائٹ سے میں دو سے تیمیٹ کو فائی کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار کرسپی بلکل بزار جیسا ٹیسٹ بنے گا آپ گھر میں ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو اورٹمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور بل آئیکن کا بٹن روز دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے ایک نئی ریسپی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ